ملک بھر میں سلام کی تباہ کاریاں جاری نارے بنا ہوا ہوتل تباہ و برباد ہو گیا ہوتل پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا بہرین میں سلاوی ریلہ راستے میں آنے والی ہر شہ تنکوں کی طرح بہا لے گیا درخت جڑ سے اکھڑ گئے گلیوں اور سڑکوں پر دریاں بہنے لگا گاڑیوں کو اپنے ساتھ لے گیا فضا گھاٹ بہرین اور مدین سے بھی شہریوں کو نکال لیا گیا بہرین اور مدین کے درمیان سڑک سلاوی ریلے میں بہ گئی سواد کا سب سے بڑا آئیو بریج بھی بند سواد ایکسپریس وی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اپل آئی کے مقام پر ججری طور پر بند کر دی گئی زلا بھر میں ہنگامی حالت نافذ ملک بھر میں سلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاروں صوبوں میں فوج طلب کر لی گئی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ فوج کی تائناتی آئین کی آرڈکل 245 کی تحت کی جا رہی ہے تاکہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں حکومت کی مدد کی جا سکے میں تمام نوشیرہ کی شیریوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈی جو لوگ وہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں پشاور جا سکتے ہیں زلے کو چھوڑ سکتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ نکلیں اس وقت کیونکہ جی ٹی روڈ تک کا چانس ہے کہ وہ بھی دو دو تین تین فوٹ چار چار فوٹ پانی کی نیچے ہوگا نوشیرہ میں سلاب کا خطرہ امرجنسی نافذ لوگوں سے علاقہ خالی کرنے کی اپیل کر دی گئی ڈی سی نوشیرہ کا کہنا ہے کہ سلابی ریلہ چار لاکھ کیو سک سے زیادہ کو ہو سکتا ہے لوگ جو سامان اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں زلہ خالی کر دیں خطرہ ہے کہ جی ٹی روڈ بھی چار چار فوٹ پانی میں ٹوپ سکتی ہے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اٹھالیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ کیو سک کا ریلہ نوشیرہ کے بقام سے گزے گا چار سطح کے علاقے خیالی میں دریائے سواد میں پانی کا بہاؤ دو لاکھ ساٹھ ہزار کیو سکتا پہنچ گیا کچھ دیر میں کم ہونے کا امکان ہے سلاب کے خطرے کی وجہ سے سب جیل سے قیدی زلہ مردان منتقل کرنے کا فیصلہ بپرے دریاؤ کے بیچ و بیچ فسے پانچ دوست مدد کا انتظار کرتے رہے تین گھنٹے تک پکارتے رہے مقامی افراد بھی فریاد کرتے رہے لیکن کوئی مدد نہ پہنچی پانچوں دوست تفانی لہروں میں بہ گئے ایک کلاس مل سکی لور کوہستان میں پیش آئے واقعے پر بکامی افراد انتظامیہ پر بارہم کہا ہے کہ اگر حکام چاہتے تو ایک گھنٹے میں پشاوریہ گلگل سے ہیلیکاپٹر پہنچ سکتا تھا زندگیاں بچائی جا سکتی تھی اپر کوہستان کے اچھاڑ نالے میں بڑے سلاوی ریلے سے داسو بیم کے عملے کا رہائشی کیمپ بھی تبا بلچستان ویڈار سے خائب زمینی فضائی راستے بن لینڈ لائنز موبائل فونس سگنلز بھی بیٹھ گئے سلاوی میں ٹوبے بلچستان کی خبر ملنا مشکل ہو گئی کوئٹہ تیز گھنٹوں تک بارش اور سلاوی میں گھرا رہا سلاوی میں پھسنے والے پانچ سو سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا مشیر داخلہ زیال آنگو کی وفاقی حکومت سے مدد کیا پیر کہا کوئٹہ گو سلاوی کا سامنا ہے کئی گھنٹوں بعد مواصلاتی نظام بہار سنجاوی میں ڈیم آور فلو پشین میں قانون زائی ڈیم ٹوٹ گیا چمن میں تین دن سے جاری مستہدھر بارشیں تھم گئیں سلاوی سے متعصہ باب دوستی بہار پاک افغان تجارت آج بند رہی سن میں سلاوی سے سورجحال بددستور خراب بیماریوں میں جکڑی زندگیاں کھلے آسوان تلے موت سے جنگ لینے پر مجبور ٹھنڈو آدم میں سلاوی ریلہ شہر کی طرف بڑھنے لگا شہر زیر آب آنے کا خدشہ شہریوں کی اپنی متعداب کے تحت بند باندنے کی کوشش مٹیاری میں مویشیوں کو چارپائیوں پر ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جانے لگا در ایسند میں زمین درہ بند چوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں قومی شہرہ پر سکھر کے قریب نقل بکانی کرنے والوں نے آرزی خیمے بنا لیے بلوچستان سے آنے والا سلاوی ریلہ دادو میں داخل ہو گیا گریٹ سٹیشن فرید آباد اور تھانا بھی زیر آب آ گیا ٹھٹا میں پاک فوج کی کرنل علی زیب اور میجر شیف دل کا متاسع علاقوں کے طورہ خیمے اور راشن تقسیم کیا لڑکانہ میں مہکوے خوراک کے مرکزی گودام میں چار سے پانچ فٹ پانی جمع ہو گیا کروڑوں روپے مالیت کی گندم خراب ہونے کا خدشہ مورو میں بھی ہر طرف تباہی دجن و گھر بہ گائے کھڑی فصلے تباہ ہو گئی جانور ہلاک ہو گئے پی ٹی آئے اوچھے اتکنڈو کے ذریعے ملکی معیشت داؤ پر لگا رہی ہے خبر بختون خواہ کے وزیر قزانہ تیمور جھگڑا نے آئی ایم ایف میٹنگ سے پہلے آخری ورکنگ ڈے پر خط لکھ دیا وزیر قزانہ مفتائی اسماعیل کی جی او نیوز کی پروگرام آج شاہد عیب خان زیدہ کے ساتھ میں بات چیت کہا عمران خان کو وفاق میں حکومت نہ ملے تو کیا وہ ملک کو ڈیفال کر دیں گے پیر کے روز آئی ایم ایف کا پروگرام منظور ہو جائے گا خیبر بختون خواہ حکومت نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا نا وفاقی حکومت کو لکھا ہے ہم آئی ایم ایف کو کیسے خط لکھ سکتے ہیں ہمیں سابق فاتح کے بجٹ پر تحفظات تھے پھر بھی قومی مفات کی خاطر آئی ایم ایف سے مفاہمت کی آدناشت پر دسخط کرا کے چوبیس گھنٹے کے اندر وفاق کو واپس کر دی تھی صبح وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کا سوشل میڈیا پر بیان کہا خیبر بختون خواہ کی حکومت وفاقی مضبوطی کے لیے کام کرتی رہے گی ہم ساتھ ہی وفاقی حکومت کے ساتھ اپنے مسائل بھی اٹھاتے رہیں گے امپورڈڈ حکومت کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ختم تیمور جھگڑا نے آئی ایم ایف کی شرد پر عمل سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرد پر سرپلس بجٹ نہیں چھوڑ سکتے دیوالیاں ہونے سبا مشکل بچنے والے پاکستان کا مستقبل کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر خطر میں ڈال دے گی تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے کہا کہ جن سوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کے پلان پر عمل نہیں کریں گی آئی ایم ایف کے اس پروگرام پر پی ٹی آئی نے خود دستخط کیے تھے لیکن تحریک عدم اعتماد سے پہلے تیل پر سبسڈی دے کر اس کو خطرے میں ڈال دیا جس کے بعد پاکستان کی دیوالیاں ہونے کے خطرات بڑھ گئے تھے آئی ایم ایف پلان بحال ہونے کے بعد دیوالیاں ہونے کے خطرات ختم ہو گئے ہیں معیشت سے متعلق میرے اور اس آگدار کے فلسفے میں فرق ہیں اس آگدار وہ سبیق نون کے اندر بھی میری پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان پر کیس جھوٹے ہیں وزیر خزارہ مفتا اسماعیل کی جی او نیوز کے پروگرام آج شہزیب خان زدہ کے ساتھ میں بات چیت کہا پیٹرول اور بجلی مہنگی کرنے سے نواز شریف کیا کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا عابد شیر علی کو پتا ہے کہ میرے ہر فیصلے پر شہباز شریف کے دسخت ہوتے ہیں اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں کہ مفتا نے پروگرام پر اچھی بات چیت نہیں کی مگر مفتا نے فنڈنگ کی ضرورت پوری کرتی ہے نواز اور شہباز شریف کی منظوری سے وزیر خزارہ بنا مجھے ہٹانے کے لیے نواز شریف شہباز شریف یا ان کے پرنسپل سیکرنری کا واتس ایپ پر ایک میسیج مل جائے تو ہٹ جاؤں گا وسیر اعظم شہباز شریف کا سندھ کے سیلاب متاثر علاقوں کے دورہ سکھ رامت پر شیمن پیپلس پارڈی بلاب البھٹو زرداری نے استقبال کیا وسیر اعظم نے کیمپو میں جا کر متاثرین سے براہ راس احوال جانا شکایات سنی مسائل حل کرنے کا یقین دلایا سکھر میں ظل انتظامیات اور بی ڈی ایم میں کی وزیر اعظم کو بحالی کے کاموں پر بریفنگ بتایا گیا کہ مواصلاتی رابطیں منقطع ہیں تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی اقدمات کیا جا رہے ہیں سندھ میں تین تالیس فلڈ رولیف کیمپ قائم کر کے عدویات اور کھانا فراہم کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر اتوانائی کو سندھ میں رہنے کی ہدایت وزیر اعظم نے کہا کہ آج سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ میں فی گھرانا پچیس ہزار روپے کی تقسیم شروع ہو جائے گی یہ نہر بند ہوئی ہے کھل جائیں گے تو پانی نکل جائے گا یہاں پر پاپولیشن نہیں ہے یہاں پر آبادی ہے صرف گنے کی یہ کہتے ہیں ہمیں گناہ بچانا ہے اور آدمی مریں تو مر جائیں انسان چھوڑو گنہ بچاؤں سندھ کے شہر بورو میں وڑیروں نے بے حصی کی انتہا کر دی اپنی گنے کی فصل بچانے کے لیے سلاوی ریلہ آبادی میں چھوڑ دیا پانی کا راستہ رکنے کے لیے آٹے کی بوریاں رکھ دیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تباہ حال لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن بعض سر افراد کی زمینیں بچانے کے لیے آٹے سے بند بادے جا رہے ہیں مورو میں سلاوی صورتحال سے تین چار دہات کے پانچ سے سات ہزار افراد متاثر نیشنل ہائیوے کا ایک ٹریک پانی میں مکمل ڈوب چکا صرف ایک ٹریک پر ٹرافک کی عام دور افجاری ہیں خیبر بور ناثن شاہ سے بھی زیادہ تر آبادی ناقل مکانی کر چکی تین سے چار فیٹ پانی موجود ہیں لوگوں کو خود ہی جان پر کھیل کر جان بچارے کی کوششیں پنجاب کا زلہ راجنبور مکمل طور پر سلاوی باری میں ڈوب گیا انتظامی مشینری غائب ہو گئی خورات کی قلت بچے بیمار مائے پریشان مکانات بہ گئے ایک تو سلاوی اوپر سے سامپوں کی بھرما کھلے آسمان تلے موجود سلاوی متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں بچا کچھا سامان بھی تباہ ہونے لگا زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کو خطرہ نہیں پانی دے ہی علاقوں کی طرف جا رہا ہے دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کا گیاروے روز بھی زمینی راستہ بند لوگ غزائی قلت کا شکار مکامی افراد نے اپنی مددعاف کے تحت تونسہ روڈ سے تودہ ہٹانے شروع کر دیئے تحریک انصاف کے چوہمین عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز راہی نے موسم کی خرابی کے باعث دورہ روڈ جان ملتبی کر دیا ملتبی کر دیا دیرہ اسمائل خان کے 85 سالہ عبدالرحوان کا خاندان بھی سلاب میں بہ گیا کہتے ہیں بیوی اور پانچ بچے لا پتا ہیں ان کا کچھ پتا نہیں کچھا گھر بھی پانی کی نظر ہو گیا ہر ایک کو اپنی پڑی ہے ان کی بیوی بچوں کا پتا کون بتائے دیرہ اسمائل خان میں خیوم نگر شہرانی خالونی بے کئی مکان گر گئے متاثرین نقل مکانی برمجبور اسپتال میں ہنگامی حالت نافذ دیرہ اسمائل خان کا ائرپورٹ بھی سلاب میں ڈوب گیا فلائٹ آپریشن موٹل ائرپورٹ ٹرمینل بیلڈنگ اور رنوے دریا کا منظر پیش کرنے لگا اے ایس ایف کیم بھی پانی سے بھر گیا سلابی ریلے سے محمد ڈیم بھی متاثر مہکمہ آپاشی نے ڈیم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا تیور گراہ میں بھی سلابی ریلہ گھروں میں داخل ہو گیا شئیمن پی ٹی آئی امران خان کا دیرہ اسمائل خان میں سلاب ستا علاقوں کے دورہ وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ محمود خان بھی امران خان کی ہمراہ امران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ سلاب دوہزار دس سے بڑا سلاب ہے سلاب سے بچاو کا مستقل حل ڈیمز کی تعمیر ہے امران خان نے کہا کہ سندھ اور بلچستان سلاب سے بہت متاثر ہوئے ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجا پروے سلاحی نے فلڈ ریلی فنڈ قائم کر دیا مخیر حضرات ستاون کی اپیل کر دی کہاں تونسہ ڈیرہ قاضی خان راجنبور میں لوگ بے گھر ہو گئے فصلیں املاک تباہ ہو گئیں متاثرین کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں وزیر اعلیٰ سے رہنما پی ٹی آئی صدمر کی ملاقات امدادی سرگرمیوں پر تھبات لیا خیار دریائے گلگت میں انتہائی اونچے درجے کا سلاب مشہ بیلا کے زیر اعاب ریڈ زون سے بلہکہ بسروف شہرہ ریور ویو روڈ پر ایک درجن سے زائد ہوتلوں میں پانی داخل ہو گیا آج جات دریائے کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ غزر میں شدید بارش لینڈ سلائڈنگ دریائے کٹاؤس سے ایک سو سے زائد مکانہ تباہ دریائے غزر میں توقیانی گھر زیر اعاب آگئے سکھر اور ہیدرباد میں بارشوں کے باعث آج سے تیس اگرس تک ریلوے آپریشن موتل تجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ لاہورز کراچی اور کوئٹا کے درمیان چلنے والی تمام ٹرینوں کو بوتل کیا گیا ہے شدید بارشوں کے باعث متعدد مقامات پر ریلوے ٹریک پر پانی آگیا ہے بوسافر قریبی ریزرویشن آفس جا کر اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں رہے ہیں ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کا مانڈل ساری دنیا میں چل رہا ہے نہ ائرپورٹ کے شیئرز کسی نے فروف کرنے کی بات کی نہ آفر کی گئی ائرپورٹس کی سو فیصد ملکیت پاکستان کے پاس رہے گی مانسون ستمبر کے وست تک جاری رہے گا بلچستان کے شمال مشرقی حصے میں آج بھی کہیں موت دل کہیں تیز بارش کا امکان میک میں ماسویات کا کہنا ہے کہ سندھ میں بارشے برسانے والا موجودہ سسٹم تقریباً ختم ہو چکا ہے آج جیک باباد لڑکانہ کمبر شہداد گھوٹ اور سکھر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے نواز شریف آصف زرداری مولانا فضل ریمان سمیت پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف مقدمہ درچ کنی سبو تلک خیبر وقتون خواہ حکومت کا فیصلہ محتل پشاور ہائی کون نے سرکاری علامہ محتل کر کے صوبائی حکومت کو جاری کر دیا ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشنر ڈی آئی خان نے صوبائی حکومت کو ہدایت پر نواز شریف آصف زرداری مولانا فضل ریمان کے خلاف مقدمہ درش کر آیا اسلامباد ہائی کورڈ ماری ابن نواز رانہ سناؤلہ فضل ریمان دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات کرا دے دی جسٹس محسن اکتر کے آنی نے دماغ سے کہ جس وقت یہ بیانات دیئے گئے اور ہائی کورڈ کی پاس جائیں جن سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورڈ نے متعلقہ فوراں نہ ہونے کا ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض برکرا رکھا عدالتیں آج بھی فواد چودری کی نشانے پر کہا کہ اسلامباد ہائی کورڈ کی نزدیک اداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین ہیں کہ زیر حراست پر تشدد جیسے سنگین الزام کو نظر انداز کر دیا شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہہ دیا اور پیشادر ہائی کورڈ کی نزدیک حکومت کا پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف انہی الزامات پر مقدمے کا حکم بے وقت ہے حکومت کو نوٹس کیے بغیر کابینہ کا فیصلہ محتل کر دیا گیا کہا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قانون جج ساحبان کا نام ہے جج قانون کی ماتحت نہیں قانون ججز کی ماتحت ہے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کی ازدوا کے خلاف جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سندھ کی دفتر پر احتجاز جمیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے کہا کسی دباؤ پر بلدیاتی انتقابات ملتوی کیے دس دن میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے سجل سے ہاں آج تک لڑائیاں ہم دونوں کی ہوتی ہیں اور اب تو وہ میرے اب تو یہ گھر ہے نا کہ ہم میں سسٹال میں ہوں وہ ادھر بھی آتی ہے میری علماری سے جو دل چاہتا ہے وہ نکالتی ہے اور وہ لے کے چلی جاتی ہے اور اس کا ڈر علی کو لگ رہا ہوتا ہے میں پوری قوم کی طرح سے سجل سے اپیل کروں گا کہ یاد تو چھوڑ دیں اور ادھکارہ سبور علی اپنی بہن سجل علی سے پریشان جیو نیوز کی پروگرام ہسنا مناہے میں راز کھول دیا